جوستان خاص کر اتر بھارت کے آدمی کو دو چیزوں سے بہت لگا ہوئے بہت پیار ایک تو اپنی زمین سے اور دوسرا اپنی سسرال سے وہ شکر دوان کھیل رہا تھا نا اسٹریلیا میں مارا جا رہا تھا اٹھا اٹھا گا ملبون میں اسٹریلیا سوالہ کی کیا ہو گیا یار اس کی سسرال ہے ملبون میں اس کی وائف آئی ہوئی تھی اور وائف کے ساتھ اس کی دوستیں آئی ہوئی تھی سالیاں آئی ہوئی تھی اور وہ چلانے لگی سیٹے میں جی جود یا مارا اٹھا اٹھا گئے کی آسٹریلیا والوں نے کہا بھائی صاحب اگلا میچ ملبون میں کھیلنا ہی نہیں ہے دو چیزیں بہت لگاؤں ہیں زمین اور سسرال زمین نہیں دے سکتے بہت سارے لوگ جو گاؤں میں سہروں میں سٹل ہو گئے نہیں تم جب بھی کچھنی جاؤں ہے ایک آدمی تمہیں وہاں ملے گا جب بھی جاؤں وہاں ملے گا کہ کارتیواری دیواریا والے کے اس میں پیس ہی لگی کمار ویشوا سے کسی نے پوچھا کی دلی کے لڑکے اور یو پی کے لڑکوں میں کیا فرق ہے بہت چھان سر دیا اس نے کہا دلی کے لڑکے جوان ہوتے ہیں تو ڈیٹ پہ جاتے ہیں اور یو پی کے لڑکے جوان ہوتے ہیں تو تاریخ پہ جاتے ہیں کمار ویشوا سے پتایا تھا کہ دلی میں جوان ہوتے ہیں تو ڈیٹ پہ جاتے ہیں اور یو پی میں لڑکے جوان ہوتے ہیں تو تاریخ پہ یا دیوریا سر کٹ لیے ہاں ہاں سر کٹ لیے میں بہت سب گاؤں میں رہنا آسان نہیں ہے ہے بہت ڈنجھ رس ہے کون کہاں آگ لگا رہا ہے کسی کو نہیں بتا ہم ابھی آئے لو دن پہلے گاؤں میں ہی تھے ہے ہم سب ڈسٹنس بنا کر رکھتے ہیں ہم کو جانتے ہیں سجن آدمی ہے ہم تو گاندھی گراز تک چلتے ہیں لیکن زمین نہیں چھو سکتے گاؤں سے چلے آئیں گے رات میں جاتے تھے ہم لوگ برہا چک کرنے ڈرین مٹی کے ہوتے تھے گاؤں میں ایک سے ایک خلیفہ ہیں مٹی کا وہ ہے ڈرین اس کو کٹ کے دوسرے کھیت میں پانی بہا دیئے تو رات میں دو بجے جو ہے پتا جی بولتے تھے کہ بھئیہ بھئیہ جاؤں چک کر لو اب پھر اس کا دو پلاسٹک کا پائپ آیا اس کو کٹ دیئے گاؤں کا جیمن بہت چنوٹی پون ہے بہت رات میں تمہارے کھیت میں گز گیا مٹر کٹ ڈالے پوری اور یہی سب مجھا ہے وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکر آتے ہیں پلوسی کی بحث گائب ہو گئی کہ بھئیہ ڈیڑھ لاک کلائے تھے ارے ارے کون لے کے چلا گیا وہ دیکھ رہے ہیں کہیں بہت گلت ہو جائے گا کیا ہم لے گئے ہیں تم بھی تو ہم سوگان کا پیڑ لگائے تھے سب اکھاڑ کے پھیک دیئے تو حساب تو برابر ہو گئی بھولی چلے گی بات میں چلے گی تمہارا پوتا پڑتا ہے دلی میں سینٹ میری میں ساڑھے گیارہ بجے شٹی ہوتی دیکھو بھئیہ بات بیجی نے کہا نہیں نہیں میں تو بتا رہا ہوں میں تو گاندھی کا فالوور ہوں یاد آ رہا تو میں نے کہا بتا دیں ہمیں کون سا آئی ایس دینا ہے کی کیریکٹر سیٹیفیکٹ لگی گا اب ایک ہی ڈر تو ختم ہو گیا کیریکٹر سیٹیفیکٹ لیکن میں گاندھی کا پجا رہی ہوں مجھے ہنسا سے بہت نفرت ہے کوئی مر جائے تو وہ الگ بات ہے ہم تو مچھر پہلتے رہتے ہیں تم سے کہتے ہیں کہ بھائیہ چلے آؤ دیکھو ہم کو کٹو نہیں ہم مار نہیں پائیں گے تم کو ایسے جیون جیا کرو پر اگر تمہارے گھر کو لے گھر لیں تو چھت پر پوزیشن لے لو مات ڈالو بس دیس چالیس پچاس لوگوں سیلو ڈیفنس ہمیں کلالی لے کے تمہیں گھر پہ بھاگے جا رہے ہیں اور تم ڈھول بجاؤ کے سارناتھ مندر کی طرح محمود جب سارناتھ مندر کی طرف جا رہا تھا تو وہاں کے لوگ ڈھول بجا رہے تھے پرکٹ کرپالہ دین دہالہ وہ جا کے لوٹ لیا اگر سب پوزیشن لے لیے ہوتے کھٹا 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 یہ ہے اس لئے ہندوستان میں وہ تب کا ہمیشہ شکتی شالی رہا جس کا زمین پر کبچا رہا اس لئے برامونوں نے اس دیش میں آج تک ریزرویشن کا ویروہ دی نہیں کیا کیونکہ زمینیں آج بھی ان کے پاس ہیں ان کو نوکری چاہیے ہی نہیں ریزرویشن دے کے انہوں نے بھارت میں کراندھی کو ٹال دیا دے دے ریزرویشن لے آو نوکری گروہ جب گھر میں اور نوکری میں کیا ہے ایجگیشن ایجگیشن میں کیا ہے کیریکٹر سینٹیوکے تمہارا کالیج سکول کا ٹیچر کیسے تمہیں دھمکی دیتا ہے لکھ دیں گے آج بھی تمہارے پاس اگر گاؤں میں دو ایکڑ زمین ہے نا دو اور گھر کے سامنے ایک ٹریکٹر ہے اور بلٹ رکھے ہو تم اس پر لکھا ہے مہاکال تو تمہاری سٹیٹس چودھری کی ہے اپنے علاقے میں تو تمہاری سٹیٹس چودھری کی ہے